ڈاکٹر فردوس آشی قوان کو پی ٹی آئی کا جے سالک کہا جائے تو بے جانا ہوگا وجہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بیان دیکھ کر یا مسکہ خیز حرکت کر کے میڈیا میں ان رہنے کا ہنر انہیں خوب آتا ہے پاکستان میں اگر کسی سیاستدان کے بارے میں بنائے جانے والے کارٹونز، ٹی وی پرمزائیہ خاکوں اور میمز کو مقبولیت کا پیمانہ مان لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو داگے مفارقت دے کر تحریکی انصاف پر بوجھ بننے والی ڈاکٹر فردوس آشی قوان کا شمار اس فہرست میں سرے فہرست ہوگا ڈگری ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو کہ جالی والے اسلم رسانی کا نمبر ان کے بہت بات آتا ہے ڈاکٹر فردوس نے یہ مقبولیت اپنے بھائی پھیرو سے شروع ہوئے سیاسی سفر کے ابتدائی دنوں میں ہی حاصل کر لی تھی جس میں پارٹیاں تبدیل کرنے کے باوجود کوئی کمی نہیں آئی میٹھی عید پر پپیاں اور جپیاں ڈالنے سے اجتناب ڈاکٹر فردوس کا تازہ ترین فرمان ہے نہ عید پارٹیاں ہوں گی نہ عید ملن ہوں گے نہ روایتی عید کے جپیاں اور پپیاں ہوں گی اسسسٹر کمیشنر سیال کورٹ سونیا صدف سے یہ پوچھنا کہ تمہیں کس بغیرت نے تائینات کیا ہے ڈاکٹر فردوس کا سیاسی سٹنڈ تھا جو ان کے گلے پڑ گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک ہوئیں تو ہیلمٹ اور ریسکیو کٹ پہن کر ایمبولنس موٹر سیکل چلانے کا ڈراما بھی کیا ڈاکٹر فردوس نے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر کے بھی میڈیا کو متوجہ کیا جب ایک تقریم میں انہوں نے مارشل آرڈ کا مظاہرہ کر کے سب کو حیران کر دیا فردوس حاشی قوان نے ایک بار فربال کو کیک بھی ماری تھی حیرت انگیز بات ہے کہ اگلے ہی روز میراڈونا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا کپتان کی خوشنودی کے لیے کرکٹ بھی کھیلی اور وٹا بالنگ کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو کلین بورڈ کر دیا فردوس حاشی قوان خون اتیہ کرنے کا ڈراما کرتے ہوئے بھی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لیں تحریک لبیک کے دھرنے کی دنوں میں پنجاب حکومت کی ترجمانی کرنے سے بچنے کے لیے اسپتال بھی داخل ہونا پڑا ڈاکٹر فردوس باکسنگ کے میدان میں بھی کودی جب انہوں نے مریم نواز کو مقابلے کا چیلنج کر دیا ڈاکٹر فردوس حاشی قوان نے میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ بھی بتایا کہ وہ واقعی ڈاکٹر ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ انہوں نے کرونا وائرس کے حملے کے بارے میں کیا کہا سمو پاؤں ہوں ٹانگیں ہوں وہ پروٹیکٹ ہوں یہ نہیں ہے کہ صرف میں اس کے موں کو پروٹیکٹ کر لوں اور وائرس وہ نیچے سے لے آئے